اعوذ باللہ من الشیط و نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جسمانی کمزوری اور دل کی کمزوری اور مردن کمزوری کے لیے یک سا مفید ہے دوستو یہ سفید پیاز ہے سرخ پیاز ہے یہاں پہ آپ بہتر ہے کہ سفید پیاز یہ استعمال کریں سرخ پیاز استعمال نہ کریں سفید پیاز سرخ پیاز سے افادیت میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو پیارے دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف جائیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیلہ ایکان کی گھنٹی دبا دیں تاں کہ ہر اچھی ویڈیو نقصہ جات اور کشتہ جات کی آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں اب نسکرائب کی طرف تو دوستو نسکرائب کو یوں ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سفید پیاز لے لیں اس بے ضرورت میں تو زیادہ بناتا ہوں میں نے دو مند پیاز لیا ہے اس کا کسی بھی طریقے سے پانی نکار لیں جب آپ پانی نکار لیں تو اس کو مقتر کریں یہ دیکھئے یہ سفید پیاز کا پانی نکل رہا ہے پہلے اس کو مشین سے گزارا گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے اس کا پانی نکالا جا رہا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں پانی نکلتے تک بات کرتے ہیں ہم پیاز کے افادیت کی یہ دیکھئے پانی نکالنے کے بعد فوق ہے دو مند سے پندرہ کلو پانی سعی مقتر جو میں نے آگ پر چڑھا کر اُبالنے کے بعد حاصل کیا جو سعی پانی مقتر ہو کر اور فیلٹر کر کے بچا وہ پندرہ کلو تھا تو دوستو آج بات کرتے ہیں سفید پیاز کے افادیت کی تو دوستو جب آپ پیاز کریتے ہیں تو اس میں سے سفید پیاز کبھی کبار نکال آتا ہے تو آپ اس کو خراب سمجھ کر ہنڈی میں یا استعمال میں نہیں لاتے سلاحات وغیرہ میں تو آج ہم بتائیں گے سفید پیاز کے فائد اور اس کا استعمال مہرینہ صحت کے مطابق سفید پیاز کے استعمال سے آپ گرمی کے حساس کو دور کر سکتے ہیں یہ آپ کو تھنڈا بخشتی ہے اس کو آپ دوپیر کے کھانے میں کٹ کر دھو کر اور فریج میں رکھ کر تھنڈا کر کے کھائیں اور پھر دیکھیں یہ کیسے آپ کو گرمی سے مفوض رکھے گی اور آپ کو زیادہ پسینہ بھی نہیں آئے گا سفید پیاز کو آپ اپنے گزا میں شامل کر کے آپ اپنے آنتوں کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی آنتوں میں موجود ایسے بکٹیریہ خاتمہ کرتا ہے جس سے آپ کی صحت متاثر ہو اس کو آپ مونگ کی دال اور کھچڑی کے ساتھ پکائیں اور استعمال کریں یہ فیبر اور پری بائیو ٹک سے پرپور ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ نظام حازمہ بہتر رہتا ہے اور آپ کی آنتوں میں صحت کے لئے فید مند بکٹیریہ کی وضائش میں کردار ادا کرتا ہے اس لئے سفید پیاز کے استعمال کریں مہرین صحت کے مطابق اگر آپ کو روزانہ رات پیٹ میں مرود درد اور پیٹ فولنے کی شکیت رہتی ہے تو سفید پیاز کو اپنے کھانے میں لازمی شامل کریں کیونکہ یہ آپ کو ان مسائل سے نجات دلانے میں آرامت ثابت ہو سکتی ہے اس کے استعمال کے لئے سفید پیاز کو چھلیں اور اس کو بینہ کاتے کھچڑی میں ڈال کر پکا لیں بس پھر دیکھیں کیسے یہ آپ کے پیٹ کے مسائل کو ختم کرتی ہے تھنڈا کے حساس آپ نے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ گرمی کے موسم میں پیاز کے استعمال کرنے سے آپ کو لو نہیں لگے گی آپ گرام فماؤں کے حساس اور گرمی کے مذہر اثرات سے دور رہیں گے یہ بالکل درستہ ہے پیاز کے استعمال واقعی ہے آپ کو گرمی میں تھنڈا کے حساس فرام کر سکتا ہے لیکن عام پیاز کی جگہ سفید پیاز استعمال کرنے سے آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ اصل ہوں گے آپ کو رات میں گرمی محسوس نہیں ہوگی اور پسینہ بھی نہیں آئے گا تو دوستو یہ تھے پیاز کے فائد ہم بات کرتے ہیں اب جو میں آپ دوستوں کے نسکہ گوشت گزار کرنے لگاؤں تو پیارے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے پانی نکالنا ہے اچھی طرح سفید پیاز کا پانی نکال لیں اگر سفید پیاز نہیں ملتا تو آپ سرخ پیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر سرخ پیاز افادیت میں تھوڑا سا کم ہے اور سفید پیاز میں سرخ پیاز کے زیادہ فائدہ مند ہے آپ نے پانی نکالنا ہے پانی نکالنے کے بعد اس کو آگ پر چڑھا دینا ہے جب آپ آگ پر چڑھائیں گے تو یہ جیسے پھٹتا ہے دودھ ایسے پھٹ جائے گا پھٹ کر اس کو پن لیں نچوڑنا نہیں ہے دبا کر نچوڑنا نہیں ہے کپڑے میں ڈال کر لٹکا دیں آستہ آستہ یہ پانی نکل کر ساف ہوتا جائے گا جب یہ ساف ہو جائے تو اس کو محفوظ کر لیں محفوظ کرنے کے بعد پانچ لیٹر یہ پانی اور ایک کلو نار چھوڑے کے چھلکا سفوپ کیا ہوا اور پانی میں چھوڑے کی خیر تیار کر لیں زافران پچیس گرام لیں اور ارکے گلاب میں مکس کر لیں بیس لیں بری کر لیں اس کے بعد امبر ڈال کر رگڑائی کریں اس کے بعد کشتہ شاک مرجان پچیس گرام کشتہ نکرہ پچیس گرام کشتہ مروارید پچیس گرام اور کشتہ ہڑتال ور کیا دس گرام اور کشتہ تامبہ دس گرام امبر اشب جب رگڑائی کرنی ہے اس کے بعد یہ چیزیں ڈال کر زافران رگڑائی کرتے وقت کشتے ڈال دینے ہیں اور کشتوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے پیارے دوستو یہ جب آپ پیاز میں اُبالیں گے یہ امبر ہے امبر اشب سوری چھے ماشا ہے امبر اشب چھے ماشا سفید امبر چھے ماشا ڈال کر رگڑائی کرنی ہے رگڑائی کر کے آپ دوستو پیاز کے پانی میں چھواروں کو اُبالنا ہے جب یہ کھیر بان جائے تو یہ چیزیں ڈال دینی ہے ڈال کر دو کلو اصلی شید چھوٹی مکھی کا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ بڑی مکھی کا ڈال دیں یہ دو کلو شید اس میں ڈال کر یہ ساری دوائیں اس میں ڈال کر اچھی طرح رگڑائی کر دیں مجون آپ کی تیار ہے دوستو صبح و شام یا ایک وقت پانچ گرام دودھ نیم گرام کے ساتھ استعمال کریں مردنہ کمزوری کے لئے اکسیر ہے سپرم پیدا کرتا ہے وہ اتباع بڑھاتا ہے جسمانی طاقت لاتا ہے اسابی کمزوری کے لئے بہت ہی مجرب ہے یہ نسکہ میرا معمول مطبع ہے میں مردنہ کمزوری کے لئے اور اولاد کی افضائش کے لئے یہ استعمال کرواتا ہوں بنائیں عزمائیں اور انسانت کا بلا کریں اگر بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ورنہ مجھ سے مگوا ہیں یوٹیوب چینل پر یہ پورا کورس پڑا ہے اس میں گولی کیپسول تلا اور یہ مجون ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ